اسلام علیکم میں ہوں عزیز شاہنہ در آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل شان اکیڈمی آج میں آپ کو قرار ہوں ایکسرسائز 1.3 کا قویشن نمبر 1 & 2 قویشن نمبر جو 1 ہے اس میں کھا گیا ہے بھی چاوزی فالنگ میٹرکس آرکم فار ایبل فار ایڈیشن یعنی کہ جو نیچے میٹرکس دیئے گئے ہیں یہ آپ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے کون کون سے ایڈ ہو سکتے ہیں ان میں سے یہ جو میٹرکس ہیں آپ نے ان میں سے بتانا ہے دیکھیں ایڈیشن کے لیے ایڈیشن کے لیے یعنی دو میٹرکس دو آپس میں جمع ہونے کے لیے ان کی جو کندیشن ہوتی ہیں گو یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو دو میٹرکس کوئی بھی جو اے بی یا کوئی بھی دو میٹرکس آپ سمی ایڈ ہو رہی ہیں ان کا کیا ہونا چاہ کے ہے ان کا آرڈر جو نا جی وہ سیم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آرڈر ہے سیم ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم ای میٹرکس اور بی میٹرکس کو ہم آپس میں کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو ان دونوں کا جو ان دونوں کا کیا ہے جو وہ آرڈر ہے وہ سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اے کا اور بی میٹرکس کا آرڈر کیا ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کا آرڈر کیا ہے آرڈر ہوتا ہے ایم ضرب این ایم مطلب رو کتنی اس میں رو ہے ٹو رو ہے اور اس میں کالم کتنے اوپر سے نیچے کی طرف ٹو ہی کالم ہے تو اس کا ارڈر کیا ہو گیا ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو ٹو بائی ٹو ہو گیا اب اگر ہم بی کا دیکھیں تو اس کے میں ٹو رو ہیں کالم ایک ہی ہے تو ٹو بائی ون اس کا ارڈر کیا ہو گیا ٹو بائی ون تو یہ اپس میں ایڈ نہیں ہو سکتی اس کا آرڈر ہے 2x2 اس کا 2x1 اس طرح اگر ہم B کو دیکھ لیں B اگر ہم B کو دیکھ لیں اور D کو دیکھ لیں تو اس کا 2x1 اس کا بھی 2x1 ٹھیک اس کا بھی 2x1 تو یہ B اور D آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اس طرح اگر ہم C کا دیکھ لیں اور E کا دیکھ لیں تو C کا کیا ہے 1 2 3 1 2 3 by 2 اور اس کا کیا ہے 2x2 اس کا کیا ہے 2x2 تو یہ C اور D بھی آپس میں ایڈ نہیں ہو سکتے اگر F کا دیکھیں تو اس کا 1 2 3 3 by 2 اس کا 3 by 2 ہے تو یہ C اور D جو ہے نا ان کا آرڈر آپس میں سیم ہے تو C اور D جو آپس میں وہ کم فرب ایبل ہیں یہی کہ ایڈیشن کے لیے وہ یہ دونوں ٹھیک ہیں یہ آپس میں دو ایڈ ہو سکتے ہیں اس طرح آپ نے ان صاحب کو چیک کرنا ہے صاحب کا آرڈر آپ کو پتا ہونا چاہی ہے آرڈر ملوم کرنا چاہیے جو کیا پریوی اس پیشلی ایکسسائیز میں آپ سیکھ چکے ہیں اگر آپ نے میری وہ والی پیشلی ایکسسائیز کی ویڈیو نہیں دیکھنی تو آپ وہ دیکھیں پہلے تاکہ آپ کو آرڈر فائن کرنا آئے جب آرڈر آپ کو فائن کرنا آ جائے گا آرڈر آپ کو ملوم کرنا آ جائے گا تو پھر آپ دیکھ سکیں گے جن دو میٹرک کارڈر آپ میں برابر ہوگا وہ آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اسی ایکسسائیز 1.3 کا کوئیسٹن نمبر 2 کوئیسٹن نمبر 2 جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کوئیسٹن نمبر 2 کو سٹار کرنے سے پھلے آپ سے چھوٹی سی ایک زارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کار لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکیں اگر کوئی چیز پوچھنے چاہے تو کمنٹ کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اب آپ دیکھیں یہ جو کوئیسٹن نمبر 2 ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے فائنڈ ایڈیٹیو انورس آف ہالنگ میٹریسز یہ جو میٹریسز دیئے گئے ہیں یہ والا میٹریسز اے بی سی ڈی ای ایڈ ایڈ ایف یہ جو میٹریسز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان میٹریسز کا ایڈیٹیو انورس فائنڈ کرنا ہے ایڈیٹیو انورس وہ ہوتا ہے اگر مثلا کوئی بھی ہمارے پاس ایس ہو ایس اکمیٹکس ہو تو اس کا ایڈیٹیو انورس وہ ہوگا جو اس میں ایڈ کرنے سے اس کا انصر زیرو ہو جائے ٹھیک ہے اگر ایک پلاس کا ایس ہو ایک منس ایس تو انصر زیرو ہو جاتا ہے اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی نمبر 5 ہو پلاس کا نمبر 5 ہو تو اس کا ایڈیٹیو انورس ہے اس میں ایسا کیا انسا نمبر ایڈ کریں کہ آنسا زیرو ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں منس فائیو کو تو آنسا زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ دیکھیں ہر چیز کا جو ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے وہ نمبر بھی ہی ہوتا ہے لیکن اس کے علامت جو وہ چینج ہو جاتی ہے یہاں پہ پلاس فائیو تھا تو اس کے علامت یہاں پہ ایڈیٹیو انورس کی منس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اتنا اب میر کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس ای ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس مائنس ای ہو جائے گا اگر یہ پلاس اے نا اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہو جائے گا مائنس اے ہو جائے گا اور یہ جو میٹرکس ہے نا اس کے اندر ساری لامتیں چینج ہوگی یہ پلاس ہے تو یہ مائنس 2 ہو جائے گا یہ پلاس 4 ہے تو مائنس 4 ہو جائے گا یہ مائنس 2 ہے تو یہ پلاس 2 ہو جائے گا یہ پلاس 1 ہے تو یہ مائنس ون ہوگا اب ان دونوں میٹرکس کو اگر ایڈ کریں تو اس کا انصر کیا آجے گا زیرو آجے گا یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا بس یہی بتانا اس کا ایڈیٹیو انورس بتانا اس کا ایڈیٹیو انورس یہ ہوگا اسی طرح کر بی میٹرکس کو دیکھیں تو بی کا بس لامتیں چینج کر دیں گے بی ہے تو اس کے ساتھ مائنس لگا دیں تو اس کا ایڈیٹیو انورس بن جائے گا جو مائنس ون ڈیٹیو کے لامت نہیں ہوتی زیرو ایسی آئے گا یہ پلاس ون ہو جائے گا مائنس ٹو ہو جائے گا پلاس ون ہو جائے گا مائنس ٹری ہو جائے گا مائنس ٹری ہو جائے گا پلاس ٹو ہو جائے گا اور مائنس ون ہو جائے گا اسی طرح آپ نے جو باقی میٹرکس ہیں یہ c d, e, f ان کی لامتیں f میں کا دیتا ہوں c d, c, d اور e جو میٹرکس ان کو آپ نے حل کرنے باقی کر کے بتانے ہیں کہ آپ ان کو حل کر سکے ہیں کہ نہیں دیکھیں ایف میں آپ کو جیدر کی لامہ نظر آ رہی ہوگی آپ تھوڑ سا خوف محسوس کر رہے ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں جسٹ آپ نے اس کے ساتھ مائنس لگانا ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس بن جائے گا تو یہ مائنس انڈروڈ 3 ہو جائے گا مائنس 1 تو یہ مائنس پہلے مائنس ہے تو یہ پلاس ہو جائے گا اور یہ مائنس انڈروڈ 2 آ جائے گا تو یہ اس کا ایڈیٹیو انورس ہوگا تو میر کر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب پلیز کر لیں تاکہ میری مزید اپلوٹنے ویڈیو آپ کو اتنی سے مل سکے تھانکیو جی